پہلا تواریخ سولم باب، سو وہ خدا کے صندوق کو لے آئے اور اسے اس خیمہ کے بیچ میں جو دعود نے اس کے لیے کھڑا کیا تھا رکھا اور سوختنی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں خدا کے حضور چڑھائیں اور جب دعود سوختنی قربانی اور سلامتی کی قربانیاں چڑھا چکا تو اس نے خداون کے نام سے لوگوں کو برکت دی اور اس نے سب اسرائیلی لوگوں کو کیا مرد کیا عورت ایک ایک روٹی اور ایک ایک ٹکڑا گوشت اور کشمش کی ایک ایک ٹکیا دی اور اس نے لاویوں میں سے بازوں کو مقرر کیا کہ خداون کے صندوق کے آگے خدمت کریں اور خداوند اسرائیل کے خدا کا ذکر اور شکر اور اس کی حمد کریں اول آصف اور اس کے بعد ذکریہ اور یلیل اور سمیرہ موت اور یحیل اور مت قطیہ اور علیاب اور بنایا اور عبید عدوم اور یلیل ستار اور بربت کے ساتھ اور آصف جھانجوں کے زور سے بجاتا ہوا اور بنایا اور یزریل کاہن صدا ترہیوں کے ساتھ خدا کے عہد کے صندوق کے آگے رہا کریں پہلے اسی دن داؤد نے یہ ٹھہرایا کہ خداوند کا شکر آصف اور اس کے بھائی بجا لائے کریں خداوند کی شکر گزاری کرو اس سے دعا کرو قوموں کے درمیان اس کے کاموں کا اشتہار دو اس کے حضور گاؤ اس کی مدہ سرائی کرو اس کے سب عجیب کاموں کا چرچہ کرو اس کے پاک نام پر فخر کرو جو خداوند کے طالب ہیں ان کا دل خوش رہے تم خداوند اور اس کی قوت کے طالب ہو تم صدا اس کے دیدار کے طالب رہو تم اس کے عجیب کاموں کو جو اس نے کیے اور اس کے موجزوں اور مو کے آئین کو یاد رکھو اے اس کے بندوں اسرائیل کی نسل اے بنی یاکوب جو اس کے برگزیدہ ہو وہ خداوند ہمارا خدا ہے تمام روئے زمین پر اس کے آئین ہیں صدا اس کے عہد کو یاد رکھو اور ہزار پشتوں تک اس کے کلام کو جو اس نے فرمایا اسی عہد کو جو اس نے ابراہام سے باندھا اور اس قسم کو جو اس نے اضحاق سکھائی جسے اس نے یاکوب کے لیے آئین کے طور پر اور اسرائیل کے لیے عبدی عہد کے طور پر قائم کیا یہ کہہ کر کہ میں کینان کا ملک تجھ کو دوں گا وہ تمہارا موروسی حصہ ہوگا اس وقت تم شمار میں تھوڑے تھے بلکہ بہت ہی تھوڑے اور ملک میں پردیسی تھے وہ ایک قوم سے دوسری قوم میں اور ایک مملکت سے دوسری مملکت میں پھرتے رہے اس نے کسی شخص کو ان پر ظلم کرنے نہ دیا بلکہ ان کی خاطر بادشاہوں کو تنبی کی کہ تم میرے ممسوہوں کو نہ چھوو اور میرے نبیوں کو نہ ستاؤ اے سب اہل زمین خداوند کے حضور گاؤ روز بروز اس کی نجات کی بشارت دو قوموں میں اس کے جلال کا سب قوموں میں اس کے اجائب کا بیان کرو کیونکہ خداوند بزرگ اور نہایت ستائش کے لائق ہے وہ سب معبودوں سے زیادہ محیب ہے اس لیے کہ اور قوموں کے سب معبود محض بوت ہیں لیکن خداوند نے آسمانوں کو بنایا عظمت اور جلال اس کے حضور میں ہے اور اس کے ہاں قدرت اور شادمانی ہیں اے قوموں کے قبیلو خداوند کی خداوند ہی کی تمجید و تعظیم کرو خداوند کی ایسی تمجید کرو جو اس کے نام کے شائع ہے حدیہ لاؤ اور اس کے حضور آؤ پاک عرائش کے ساتھ خداوند کو سجدہ کرو اے سب اہل زمین اس کے حضور کانپتے رہو جہان قائم ہے اور اسے جنبش نہیں آسمان خوشی منائے اور زمین شادمان ہو وہ قوموں میں اعلان کریں کہ خداوند سلطنت کرتا ہے سمندر اور اس کی معموری شور مچائے میدان اور جو کچھ اس میں ہے باغ باغ ہو تب جنگل کے درخت خوشی سے خداوند کے حضور گانے لگیں گے کیونکہ وہ زمین کا انصاف کرنے کو آ رہا ہے خداوند کا شکر کرو اس لیے کہ وہ نیک ہے کیونکہ اس کی شفقت عبدی ہے تم کہو اے ہماری نجات کے خدا ہم کو بچا لے اور قوموں میں سے ہم کو جمع کر اور ان سے ہم کو رہائی دے تاکہ ہم تیرے قدوس نام کا شکر کریں اور للکارتے ہوئے تیری ستائش کریں خداوند اسرائیل کا خدا عزل سے عبد تک مبارک ہو اور سب لوگ بول اٹھے آمین اور انہوں نے خداوند کی ستائش کی اور اس نے وہاں خداوند کے اہد کے صندوق کے آگے آصف اور اس کے بھائیوں کو ہر روز کے ضروری کام کے مطابق ہمیشہ صندوق کے آگے خدمت کرنے کو چھوڑا اور عبید عدوم اور اس کے اڑسٹھ بھائیوں کو اور عبید عدوم بن یدتون اور حوسہ کو تاکہ دربان ہوں اور صدوق کاہن اور اس کے کاہن بھائیوں کو خداوند کے مسکن کے آگے جبوند کے اونچے مقام پر اس لیے کہ وہ خداوند کی شریعت کی سب لکھی ہوئی باتوں کے مطابق جو اس نے اسرائیل کو فرمائیں ہر صبح اور شام سوختنی قربانی کے مذبع پر خداوند کے لیے سوختنی قربانیاں چڑھائیں اور ان کے ساتھ حیمان اور یدتون اور باقی چنے ہوئے آدمیوں کو جو نام بنام مذکور ہوئے تھے تاکہ خداوند کا شکر کریں کیونکہ اس کی شفقت عبدی ہے انہی کے ساتھ حیمان اور یدتون تھے جو بجانے والوں کے لیے ترہیاں اور جھانجیں اور خدا کے گیتوں کے لیے باجے لیے ہوئے تھے اور بنی یدتون دربان تھے تب سب لوگ اپنے اپنے گھر گئے اور داؤد لوٹا کہ اپنے گھر آنے کو برکت دے موسیقی موسیقی